لو دوستو تو آج ہم بنائیں گے گہوں کے آٹے کا کھیچ جو کی شردیوں میں گرم گرم کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اس ریسیپی کو آپ ایک بار میرے طریقے سے بنا کے جب روٹ ٹرائے کرنا یہ کھانے میں بہت ہی سوادشت لگی گا تو اس کے لیے ہمیں کڑائی رکھیں گے اس میں ڈالیں گے ڈیل ڈیڈر پانی ڈالیں گی اب ساتھ میں ڈالیں گے اس میں آدھا چمس جیرہ ڈالیں گی اب اس میں ایک اچھا سا پندہ منٹ کے لیے ہم پانی کو اسی طرح سے بوائل ہونے دیں گے جس سے ہمارا پانی آدھا گلاس کے قریب اس میں سے ٹوٹ جائے گا اب جب تک ہمارا پانی اوبرل رہا ہے تب تک ہم ایک سائٹ کڑائی رکھیں گے اور اس میں ایک چمس ڈالیں گے ہم گھی اب اس میں ایک کٹوری ہم ڈالیں گے گہوں کا آٹا اور اسے تھوڑا پانچ منٹ کے لیے لو فلم پر ہم سیکھ دیں گی جس سے کیا ہے جو ہمارا آٹا ہے وہ تھوڑا کچھا بھی نہیں لگتا ہے کھیچ میں اور اس طرح سے جو ہم تھوڑا پانچ منٹ کے لیے آٹا سیکھ لیتے ہیں تو کھیچ ہمارا کانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اب گہوں کے آٹے کو ہم زیادہ دیر نہیں سیکھیں گے بس پانچ منٹ ہی سیکھیں گے اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے ہمارا گہوں کا آٹا سیکھ گیا ہے اس طرح سے کھیچ میں ڈالنے کے لیے کچھ ہم دھنیا لیں گے دو سے تین ٹکڑے لیے ادھرک کی اب اسے ایک گرینڈنگ جار میں ڈالیں گے اور ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اس کا کہ اس طرح سے جو ہم پیسٹ بنا کر پانی میں ڈالتے ہیں تو کھیچ کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے پیسٹ لیا ہے اب جو ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے اس میں ہم یہ ڈال دیں گے اب ساتھ میں اس میں ڈالیں گے ہم ٹیسٹ کے کوڈنگ نمک ڈالیں گے اب اس میں ایک چہتھائی چمس ڈالنگے کھانے والا سودا اب آدھا کاتوری ڈالنگی HASM ہری مطر کی دانے آپ چاہے تو ہری مطر کی position دانی کو اس کیپپی کر سکتی ہو ایک چوتھائی چمس ڈالنگے ہم گرم مسالہ آدھا چمس ڈالنگےfur حضور ڈالنگے آمنا Cause The growingitic powder اور ان سب کو تھوڑا اُبل لیں دیں گے اس میں جب تک ہماری مطر اچھے اُبل نہیں جانتی ایک چھوتائی چمس ڈالنگیں wings اس میں بہت ہی اچھا فیلیور آتا ہے اب اس میں تھوڑا کر کر کے ہم آٹا مکس کرتے جائیں گے اس طرح سے جو ایک مکسر ہوتا ہے اس سے ہم اچھی سے مکس ہو جاتا ہے اور اس میں بلکل بھی گھٹلے نہیں پڑتے ہیں تو تھوڑا کر کر کے آٹا مکس کریں گے جتنے آٹے کی ہمیں ضرورت ہوگی اتنا ہی تھوڑا کر کر کے مکس کرتے جائیں گے ایک ساتھ آٹا نہیں ملائیں گے تو ہم آٹا اتنا ہی ملائیں گے اس طرح سے ہمارا پتلہ رہنا چاہیے دیکھئے اس طرح سے دکھ رہا ہے اب اسے تھوڑا پندہ منٹ کے لیے ہم لو فلم پر پکنے دیں گے جس سے ہمارا جو آٹا ہے گہوں کا آٹا بہت اچھے سے پک جائے گا تو گہوں کا آٹا پکنے کے بعد ہم اس میں باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے تو اس طرح سے ہمارے گہوں کے آٹے کا بہت ہی ٹیسٹی کھیس بن کے تیار ہے آپ چاہے تو اس کے کھیچ لے بھی بنا کے ڈال سکتے ہو دھوپ میں لیکن یہ ہم نے کھانے کے لیے بنایا ہے تو ایک پلیٹ لیں گے اس میں پہلے ہم گھی لگا دیں گے اور اس طرح سے ایک پلیٹ میں گہوں کے آٹی کا کھیچ شرف کریں گے آپ چاہے تو اسے اویلیا گھی کے ساتھ کھا سکتے ہو ریسیپی اچھی لگی ہو چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب بھیجئے تھانکیو فور ووچنگ